موسیقی وَالَا آلِهِ وَالَا آلِهِ وَاسُحَبِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِ رَسُولِهِ وَزُرِّيَّاتِهِ وَعُلِيَائِ اُمَّتِهِ وَعُلَمَائِ اَخْلِ سُنَّتِهِ اجْمَائِ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَقِيمُ السَّلَاةِ وَعَتُ الزَّكَاءُ وَرْكَوْمَ الرَّاكَئِ صدق اللہ الرزیم ایک دفع سارے صلاة والسلام بڑھوا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلانکہ وصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ كَشَوَتُ جَابِ جَمَالِهِ حسنہ جمعیوں کی صالحی سلو علیہ وعالحی حُبِ نبی ہے محرِ علی محرِ علی ہے حُبِ نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا گنج بخشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکِ سارا پیرِ کاملِ کاملہ رحمہ اللہ محمد چار جار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید حمد و سنات بات آج دارِ عرب و عجم و فخر منی آدم مولیکل ختم رسول احمد پشتد حضرتِ سنورِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار کا حیق دست اندر حدیعہ درد و سلام آجزانہ قریبانہ مسقین آنا بیشکر ندبات صاحبِ صدر قرامی قدر شوقتِ سلام علماء اکرام حسنہ خانِ شریلسان عوامِ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دی صلانہ اِ تقریبِ سعید جو کی بھایادِ ہے امامِ حمام امامِ علی مقام نوازِ رسول جگرگوشہِ بطول حضرتِ سیدنا امام حسین علیہ السلام سلام علیہ السلام آب دی جات اندر گجرات اس علاقہ معاین و دین پردے ناجوانہ بزرگان سادات کرام جو عقیدت اور محبت و کاوش تندر اپنی موتت دار اظہار کر دے گئے اللہ قبول فرمائے بزمِ غلامانِ اہلِ بیت جو کہ حضرتِ پیر سید مردان علی شاہ صاحب صدر نے دیگرِ نادی کمیٹی دے جتنے اقباب ہیں اللہ کریم سب دی کاوش نو قبول فرمائے میرے تو قبل کئی علماء کرام خطاب فرما چکے نہیں میرے نہ لو سارے بہتر نہیں اور میں بھی وعدد مطابق آزرہ اور آج دا جڑا محول ہے میں سمجھ رہاں کہ ڈسٹرب کرنا لہا محول ہے اگے تو میں جیدو آیاں تھے بڑے گیترنگ دے بھالنل اچھا پروگرام ہوئے ہیں لیکن شاید بزم کنوں کوئی میسٹیک ہو گئی ہے کہ درمیان وچ کوئی بڑا پروگرام رکھ کے تے ساریاں میں نتاؤں تھے کر کے تے باقی پروگرام انہوں نظر انداز کی تازہ رہے ہیں لہٰذا اختتام دوتے کو مرکزی کی سمدہ پروگرام کریا کرو درمیان وچ نہیں ہونا چاہیدہ یا ابتداءتے ہو جائے یا اختتامتے ہو جائے تو یقیناً اہلیان علاقہ روزانہ انشاءات و بعد اس پروگرام کے شرکت کر دے نہیں پچھلے سالوں دی بنسبت اس سال گیترنگ بہت کام تو میں برحال ہری غلامی دعظہار آل رسول دی مودت وچ ارض کرنا ہے عمری ذمہ داری میں اپنے محضود مطابق گفتگو اچھ کراگا آخری صرف ایک گزارش جنہ گھوڑے کھلے کی تے نہیں دوزانو اکھے بیٹھو یا چونکڑی لکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اندر اشارت فرمایا واقیم سلاتا واہتو زکا ورکہو مار راکین اللہ فرماندہ ہے نماز قائم کرو تے زکاة ادا کرو ورکہو مار راکین رکو کرن وارن رکو رکو کرو تین حکم اس مقام جو نے جھاری کی تے نہیں پہلے فرماندہ نماز قائم کرو پھر فرماندہ زکاة ادا کرو پھر فرماندہ رکو کرن وارن رکو کرو نماز قائم کرو قائم کرنا کچھ ہو رہے تے پڑھنا کچھ ہو رہے پڑھن تو مرادے وے ایک سنا پڑھ لی سورہ فاتحہ پڑھ لی قرآن دیا یاد پڑھ لی رکو دی سورج تسبیحات دی سجد دی سورج تسبیحات اتہی یاد شکر جبیٹھ کے درود و سلام عرض کر لیا اختتام تے دعا یا کلمات جڑے ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی تے اللہ نے قرآن چاہ بیان فرمایے حضور نے نماز میں چرک چھجے مومن اپنی نماز مکمل کر دے اِنہ کلمات نو پڑھ کے ایتے ہو گیا پڑھنا قائم کرنا کچھ ہو رہے استقامت کچھ ہو رہے پڑھن تو مراد تلاوتے پڑھن تو مراد تسبیحات نے پڑھن تو مراد قرآن دی تلاوتے تسبیحات نے لیکن قائم کچھ ہو رہے قائم ان ہوا دے کہ تیر لگندہ بھی پتہ نہ لگے تیر نکلندہ بھی پتہ نہ لگے حضرت شہرِ خدا مشکل کشات آج دارِ حالتا اَسْدُلَّا يَدُلَّا اَسْدُلَّا يَدُلَّا آپ نے دورانِ نماز غلامہ نے تیر کھینچیا تے بات اندر جدو آپ نے نماز تو فراغت حاصل کیتی تے غلامہ نے رز کیتی حضور درد نہیں ہویا فرمایا حضور ازہ تیر کھینچ لی تے تے توانو سے تیر سے نکلندہ درد فرمایا میں قائمیت میں تھا جب اس نے فرمایا ہے نماز قائم کرو تو قائمیت میں نہ خیال کسی اور جانب جائے نہ سوچ جائے نہ فکر جائے بس بندہ یوں کھڑا رہے کہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اسے دیکھ رہا ہے قائم انہوں نے تیر لگن دا بھی پتا نہ لگے تیر نکلن دا بھی پتا حضرت شہر خدا بسنی پڑھو تے قائمیت نظر آئے گیا اگر تربلاد شاہ سوار سید حسین تیزنگی پڑھو تے قائمیت نظر آئے گی نظر آئے گی اور سید حسین نے قائمیت کی مثال اس طرح دی قائم کی تھی فرمایا لوکو تو آڈیا نوازہ پانچ ٹیم رکو خشو و خضو دنال ادا کر دے بھی روو تو ساتھ سلام پھرنے رب نے جڑا حکم دیتا نماز قائم گروہ قیامت کی دیوارہ تک حسین قائمیت میں چھروے گا نہ رہے تکبیر نہ رہے اسال نہ رہے حدری نہ رہے حسینی حضرات مہرزی کر رہی ہیں سید حسین نے کربلا دی زمین دو دی ایسا سجدہ اداف فرمایا آج بھی حسین سجدہ یعنی حسین آج بھی خدا دیس حکم دی تمیل کر رہے ہیں جیڑا کلام آئے تو چودہ سو سال پیدا مصطفیٰ نازل ہویا سی حسین آج بھی تفسیر بانے کے سجدے دی سورہ جو اداف کر رہا ہے خائز کھو نویدیت ہو عزرات عزرات قائم بھیجا اور دوسری ترکو آج ساری دنیا چاہے کوئی اپنا ہے یا پیگان ہے انہیں کہا حسین دیس سجدے بردگا کسی دا سجدہ نہیں قائمیت ہے نا آج بھی حسین قائمیت نہیں اس طرح دا سجدہ قیامت یا دیوارہ تک کسی نے نہیں کرنا کیوں خدا بنمد دعوی پڑے کرنگے نبیوت دعوی پڑے کرنگے پر حسین ہون دا دعوی کسی کرنے 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 تو حضرات اگرامی تو وجہ ہوئے سید حسین آج بھی قائمیت میں سجدے کی صورت میں اور لوگ آج بھی حسین کے سجدے کو یاد کر کر کہتے ہیں سجدے تو سب نے کیے مگر تیرا نیام نیاز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا خوبی ناز تیر تلوار لی چھاں دے تھلے سجدہ نیزیا دے بارش دے تھلے سجدہ سجدہ سید حسین نے کہتے ہیں لوگ سید اجت تو ہی دس تو آڈے الار کے جو بندہ متقی فوت ہو جائے لوگ کو نے مرند بات کی آنے نے شرابی سی نہیں متقی سی جے تھے کوئی شرابی فوت ہو جائے لوگ کی آنے متقی سی نہیں شرابی سی اگرار متقی جائے شرابی جائے شرابی دے کار نامیان لوگ تذکرے کر شکرے جان چھٹی ہے چور ڈاکو راز اور مار جائے لوگ آنے جان چھٹ گئی ہے جیڑا جس انداز دنیا تو جائے لوگ کی نہیں پھول دے جی چور شراب دیں گھل نہیں پھول دے جنا زندگی یو ایجاد گزاری ہو ہو کی ہو اللہ فرمال دوسرا مقام وات سکا سکا تدا کرو ساڑھے پاکستان دا محول بار تکیہ نہیں بغیر تکن تو تکن سنم تو نہیں کرنی چاہی تک اپنے کرنا نہ سنم نہ لئے پاکستان دا محول تکیہ دیکھ دیکھ لئے چاہی دوس لکھ لکھ جن لکھ کرو لکھ 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 اوہ فوٹوان لگ دیاں لے تے غریب دی غربت دا جنازہ کٹیا جا رہا ہے چار پانچ ہزار پہ دا راشن تے غریب غریب دی غربت دا جنازہ کٹ کے راشن دکھا جا رہا ہے بروزِ حشر رب اس امیر زادے رو کھڑا رکھے گا تے غریبان واقع ہے چلو اے دیاں کھانے سامنے جنتے دروازے کھلے ہے چلو جنتے جنتے جا رہے ہونگے امیر زادہ کھے گا یا اللہ اے میرے مال دے پلیئے میرے سرے ہاتھ دے مال دے پروان چڑیئے رب اس فرمایے گا تو تے دی غربت دا جنازہ کٹ دا رہے ہیں ان کھڑا رہے تھے بے خیخ اج میں غریب انہوں غربت دی بناتے کنہ عجر دیاں گا تیرے کل کھڑا ہو کے سبر و رساد استقامت دی تیوار بن کے ہار سبر دے گھٹ گھٹ بھی کے کھلوتا رہا ہے آج تینوں جہنم دے مجد کے لانگات اس غریب انہوں جنت میں چالی شان بحالت مقامت اگے جڑیوں نے گھل کی تھی انہوں فرمایا فرقہ عمر راکین رکوب کرن والے دنہ رکوبی کرو اللہ کے نماز دے لچ رکوبی اے تُسا نماز پڑی یہ رکوبی نہیں کیتا کیتا ہے لیکن علیہ دا کر کے انہوں فرقہ عمر راکین رکوب کرن والے دنہ یا اللہ کون نے فرمایا منہوں پڑے پسند نے ہین میرے بندے ہین میرے خالص منہوں تسجود لے لوگ بڑے چنگے لکھ دے جس سبحان اللہ اچھی پڑھو تے فرما اللہ دا قرآن پڑھا اے جڑے بندے بالکل خموشنے تُسی بھی بولو درہ سبحان اللہ اللہ دا قرآن دوسرے مقام سے دے لان فرماری ہے اللہ فرمان دا فیا قائنات آلیو والذین جبیتون علی رب بہم سجد و قیامہ اللہ فرمان دا منو لوگ بڑے چنگے لگ دینے جڑے راتانو جاگ جاکے عبادت کر دینے رکوب کی آمد سجود کر دینے قائنات آلیو راپے سے مقام دے فرماری ہے قائنات آلیو رکوب کر والدنا رکوب کر نہ حکم اس لئی دیتائیں تو آٹا مجہود قنامان الپریابی ہووے کی دو تُسی میرے بندے پلاکے رکوب کر ہوگے میں زندگی نے سارے قنام معاف کر چھڑاں گا حضراتِ قرآن میدرہ توجہ چانا نا 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 حضراتِ قرآن می بڑی کابلے غوربات ہے ربِ قائنات نے فرمایا ہے منو اللہ حق بڑے چنگے لگ دینے جڑے رکوب تے قیام کے سجود ویچ رہی دینے اللہ ہوت پر قبیرہ جیدو تُسی ہونا سے نالا کے کھلو جاؤگے رب کہیں گا چاہے جڑے بھی گناہ کہا رو ہو جیدو تُسی رکوب کیام کے سجود والیاں نالا کے کھلو ہو جاؤگے منو تُسی بھی پڑے چنگے لگ دوں گے حضراتِ قرآن می ایک اور مقام اللہ قرآن میں جنان فرما رہی ہے ربِ قائنات نے فرمایا اللہ دا قرآن اعلان کیا کر دے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مِلُوا سَالِحَاتِ سَيَاجَ عَالُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُوا مُتَعَ رَبْ بَانْدَا اُوْ لَوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْا اللہ پہلا ایمان لیا دی سالخہ عمل کی تیرِ اللہ فرما آئے ہیں او لوہو کے جنتا پہلا ایمان لیا دی سالخہ عمل کی تیرے اللہ نے محبت میں لوکات تو تلاوے چڈال دینا کائنات دالیاء ہو اِرْبُوْوْو 말� RYANG کیا سجعتی صورت میں اپن یہ زدگیاں گزارن والیں بڑے عالیٰ لوگ نے اللہ تعالیٰ نے بنو دوانو انہتیہ محبتہ اتا فرما اتا اتا فرما ایو لوگ نے جیلنا دیا زندگیاں خالصتا اللہ تیزاوستے عبادت اعبادت احب میرے娘 دوست کلانی صاحب بشری فرما ایک کہلے والے شریف مرید نے انہوں سے رفع پوچھو تُسی کہلے والے شریف کیوں جاندے ہو تقید نسبت ہے کہن کے بس ہین اللہ والے کون نے اللہ والے اللہ والے تے بڑے قریب نے او دے تے میں انہا قریبیاں تے گال کرنے لگا جڑے راب دے بھی قریب نے تے محمد دے بھی بڑے قریب نے خاندان دے لے آزل وگر نہ تے ہر مومن جڑ ہے او دے واسطے قرآن نے جو نازل فرمائے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اللہ فرمایا ہے میرا نبی مومنہ دیا جانا تے ہی زیادہ قریب ہے لیکن توجہ ہوئے اللہ فرما رہے ہیں او لوک جنہ دیا زندگیاں خالی سطان میری رضاوچ گزریاں ترکوت قیام والیاں گزریاں اومین او بڑیاں پسندیاں ہون انا پسند شدہ بندیاں جو ایک دی صرف گل کرنا چانا مصد نبی شریف میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تشریف فرما نہیں جناب جاپر بن عبداللہ نصاری حضور دیوار کا جہازر نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال پہ میں دینے جاپر انصاری آنے نے یک دم ایک دروازہ کھلی ہے خوج رہے آئیشہ اومن المومنین ہم آئیشہ ستی کا ستی کا کائناتے حجرے دا دروازہ کھلی ہے ایک شدادہ دروازہ آئی ہے کہا تو چھوٹا ہے عزت بڑی تے مقام بڑا ہو چائے عزت بڑا ہو چائے حسین 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 شدادہ حسین بارہ اینے آقا حسین دی گودھ آقا حسین حضور دی گودھ ویچ حضور دی گودھ ویچی دوائے کہ سرکار نے پیار کرنا شروع کی تا جناب جاپر انصاری اندھنے میں حضور نوی ویکھی جاریاں کہ جناب شدادہ حسین نوی تکھی جاریاں حضرت شدادہ حسین حضور دی گودھ ویچا گئے تے قریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھی حسین دے ہاتھ چم دینے کدھی پہ شانی کدھی رکسار کدھی لاپسی جنے کی میں رسول پہ چم دینے انہیے میں جناب حسین نوی حضور پہ چم دینے تے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت فرمائی جارے نے حسین شفقتہ سمیٹھی جارے نے تے جابر انصاری آمینے اچانک میں بیکیا سرکار دی کرم دی نگاہ میرے دے پہ گئے حضور نے جی دو میرے والے بیکیا تے بیکے فرمایا اے جابر انصاری سن لے آج میرا پیٹا حسین دا پچپنے اکویل آئے گا میرا حسین جوان ہوئے گا اے دی شادی ہوئے گی اے دہاں اولاد پیدا ہوئے گی ایک داں اپنے پاپے دے نا تو نا رکھے گا نا ملی رکھے گا لیکن جی دے دا پتر جوان ہوئے گا لوہ کو نا علی نہیں آکھنے گے لوہ کو نا زین و لا پہ دین آکھنے گے عبادتی زینت آکھنے گے عبادتہ سیمر آکھنے گے اوہ زین و لا پہ دین چیڑا ہے اوہ دی زندگی سجدیاں چھ گزرے گی رکھوں تے قیام اچھ گزرے گی اے جابر انساری رب قیامت اللہ دن پر آئے گا میری بہار کا دین دریں سید ساجدینوں پیش کیتا جائے تے اس مخلوق قائناتے پر حضرات پروزِ حشر ایک سو تے دی سوا چالی سوا کل نبیاں دیا امدہ دیا اسی سوا حضور دی کلی امدیا میرے نبی نے فرمایا ہے ایک سو تے دی سوا چھو جیدو مخاطب کیتا جائے گا سیدو ساجد ہی تُو پیش کیتا جائے تے اللہ دے تربار میں حسین دا پتر زہن اللہ پہ دین پیش ہو دے گا نارے تکبیر نارے رسال نارے حجری نارے تحقیر علماء حق کہلے سننا سننا جا زندہ ادرات تو بجوے تھوڑی جو ہو رہا ہے اسکھوڑ دیو ادرات تو بجوے حضور فرماد نے سیدو ساجد ہی تُو پیش کیتا جائے زین اللہ پہ دین آپ دا اصلی نام نہیں آپ دا نام علی کی نام علی لوگ زین اللہ پہ دین کیوں کہیں دے سن عبادت دی زینت دے زیور کہہ کے مخاطب کر دے سن چونکہ ہونا دی زندگی خالصتن اللہ دی رضاوہ سے گزری ہے دی سجدے دی سورچے گزری ہے آپ اتنے اتنے طویل سجدے فرماد نے سن کہ آپ دی پیشانی مبارک لو دو مرتبہ کٹے آ گیا اتنی ڈٹال گئی اتنی ڈٹال گئی کہ دو مرتبہ کٹنا میں کتنا میں کتنا ہے اپنے پتر دا نام میرے نام محمد سے نا دو نا رکھے گا اپنے بیٹے دا نام محمد رکھے گا لوگ کونوں محمد نہیں آتھڑ گے لوگ کونوں امام پاکر کہے گے یاد کرن گے علم و حکمت ویچ محمد دا بڑا مقام ہوئے گا لوگ کونوں محمد باکر کہے گے یاد کرن گے دچہ پر انساری سن لے ہیں دنوں نی دیر تک موت بھی نہیں آئے گی جنی دیر تک دو اے نہ دوانوی کٹھیاں نہ ملویں یعنی ذہن و لا بیدین دیمہ میں باکر دوانوی کٹھیاں ملے گا دچی دو دنوں اے دو میں کٹھے ملے اے نہ دو مانو تم اے محمد دا سلام کہنا اے نہ دو مانو میرا سلام کہنا سارے بولو دو مانو میرا سلام کہنا اللہ اکبر اے نہ دو مانو میرا سلام کہنا سلام کہنا جا پر انساری آنے میں جو حضور نے فرمایا موت نا فکر دے گیا لے موت نا فکر دے گیا داستان بڑی طویل ہے لیکن تو جو میں پہلے جابر انساری انسی گالنوں پہلے پورا کرا عدرت امام زین اللہ عبیدین آپ دی جنبہ گری ہوئی آپ پروان چڑے پھر آپ دی شادی ہوئی پتر ہو یا نہ رکھیا محمد تیجو تو پتر چلن پھر ہم دے ہوئی ہے نا کابل ہو تے نال لے کے تے جابر انساری کے گیگ کار رہا تے جابر انساری اس ٹیم پڑے بزرگ ہو گئے سنی اکھان دی بینائی بھی چلی گئی سنی تے بزرگی جھا گئی سنی عدرت امام زین اللہ عبیدین پتر نو نال لے کے تیلوں نے کھڑ گئے نا تے آپ نے جا کے سلام کیتا تے عدرت جابر انساری نے آواز سن گیا کہا یا سید ساجدین والی کو سلام تے جابر انساری دے کھڑوچ سید ساجدین آئے تے نال لے نے وہ بیٹا محمد محمد جی بابا فرمایدر آگے ہوگے جابر انساری کوٹ کے سینے لگتے تھنڈ پھا جی تو تھنڈ پائی عمر سی چھوٹی ازے صرف بولم دے کابل دے چلنڈ دے کابل امام محمد اگل کرن لگا امام زین اللہ عبیدین دے پیٹے دی جی تو امام محمد نے سینے لگے تھنڈ ڈالی تے جناب حضرت جابر انساری نے پوچھیا یا سیدو ساجدینے بچہ کھڑو نے اکھاں دی پہنائی جو نہیں سی اے بچہ کھڑو نے اے کی دا بیٹا ہے تے جناب حضرت امام زین اللہ عبیدین نے فرمایا اے جابر انساری اے میرا بیٹا محمد تے جی تو اے نگل سنی تے جابر انساری دے موچا چیخ نگلی اکھاں نچوانسوان دی کتار لا گئی تے جناب حضرت زین اللہ عبیدین نے فرمایا اے جابر انساری روڑ دی پچھا کیے چیخ و بکار دی پچھا کیے تے جناب جابر انساری نے آکھیا اج منوہ بے لایا دہا گیا ہے جی تو تو آنے بابا خجرہ یاشا جو نگل کے حضور دی بہت بچائے تے حضور شکت فرمارے سن تے اس دقام تے منوہ قریم نبی نے توانے متعلق تے اینات متعلق فرمایا سی ساری داستان سنائی تے سنا کے داستان ہاں دے او شداد یاوو اے جو حضور نے منوہ حکم جاری گی دے آج جو حکم سوول دستان لگا منوہ قریم نبی نے فرمایا ہے اے جیدہ تے دنوں تو ہم نہیں کٹھے ملن اے نا تو آنوں میں محمد دا سلام کہنا تے تو آنوں تو آنوں پاک رسول اللہ سلام ہو رے تے جناب سیدو ساجدین جیان اکمی چوان سواد اکتار لا گئی رو ہی جارے تے سیدو ساجدین ویلون امامیں پاکر جناہ تو کول کھڑے رے حضرت جابرن ساری بھی روئی جار تے جناب سیدو ساجدینی مہمیں پاکرنوں کی آن دینے یعنی اپنے بیٹے محمد روحہ دینے اے محمد ذرا فیر سینے کھنٹ پاؤ اے کوئی اہم جناہ نہیں انہیں ساٹھے نانے دا حسن و جمال دیکھیا ہے زاغری کردہار دیکھیا ہے انہیں ساٹھے نانے دے نوجزات بیٹھے انہیں زمالات بیٹھے انہیں و تغاہ دا چیرہ بیٹھیا ہے والاہل دیا ظلفہ بیٹھیانے حامید کندل بیٹھے انہیں یاسین تا سیرہ بیٹھیا ہے والا مرکد جان بیٹھی ہے علم دشرا گاسی ناوے تھی ہے مغرہ نبوت رجمن والا اے جاپرن ساریا زرا سینے کھنٹ پاؤ اے ساٹھے نانے دا صحابی ہے نارے ہیدری نارے ہیدری اکھدید تھندک دلدہ چین اکھدید تھندک دلدہ چین اکھدید تھندک دلدہ چین جو ساں کہنا ہے یا حسن یا حسین اکدی تھندک دلدہ چین اے مولا حسن اپار نہ کڑیا کرو اے ویچ رکھو تے رافضیتی بھی موت ہے تے خارجی کر دی بھی موت ہے سادہ نعرہ سی نعرہ خلافت تے نعرہ خلافت دا مانا سی پانچ تن حق پانچ تن تین نعرہ سی نعرہ خلافت نعرہ خلافت حق پانچ تن نعرہ خلافت نعرہ خلافت نعرہ خلافت حدیث سی سرکار نے فرمایا کہ میرے دوبارہ تری سال خلافت روے گی اوہ خلافت تری سال امام حسن کے پوری ہو رہی ہے اس لئے مولا حسن بے چلے ہیں ضروری ہے اے نادہ نال ہے اے غلامی مہیت موددت ہے اے بڑا ضروری ہے نعرہ تحقیق جڑھے نا چار یار اسی چار یارہ دے منہ نالے اسی نہیں منکر پر چار یارہ دے نعرہ خلافت مار کے تے حق پانچ تن بولو لو تاکے راہ حسنی جتی بھی موت ہوئے تے خارجی جتی بھی موت ہوئے امام حسن دی حسنی ہستیوں دے جڑے خلافہ میں چلی شاملوں دے نے تے امام حسن دی حسنی ہستیوں دے جڑی اہل پیت میں چلی شاملوں دے جڑی اہل پیت میں چلی شاملوں دے جہا رسولہ آکھ دی تھندک دلدہ چین آکھ دی تھندک دلدہ چین آکھ دی تھندک دلدہ چین آسی حضرت میرے معاویوں نے اسی عبید اسلیم کرنی جاتی ہے لیکن جی خلافت ہے نا تری ساتھ او مولا سندھ پوری ہو رہی او دو عدرت حسن ویجی شامل کر کے اپنی مبدت بھی ظاہر کرو اپنی محبت بھی ظاہر کرو بہت ضروری ہے اینو بطور اختلاف نہیں رکھنا ہے اینو بطور مبدت محبت اندر اتارنا ہے اچھا ایمام سجاد آپ نے پھر دوبارہ اپنے باپے دے کہنتے ہیں سنگھے تھنڈ پائی جناب سجاد نو امام حضرت جابر انساری آکھے آ اون میں نو فکر لگ گئی موت دی حضور پر میں اونی در دن موت نہیں آئی جنی در دن دو مینہ مل لائے آج ملاقات ہو گئی ہے میں حضور دا حکم نامہ دو آڈے تا بطور سلام پنچا دیتا اجت بڑے بندنوں رولا پہ آسی آکھے آ inserted از ایک نے امام عزان علیہ السلام بے کچھی چشتی کی پہ گھرد ہے امام عزان علیہ السلام بے کچھی چشتی کی پہ گھرد ہے امام عزان علیہ السلام بے کچھ یہ کی پہ کی میں آگیا تو قبرستان دے کولو لنگے تین زارے diffusion دے امام弹پتہ ہی نہیں دے زارے انہوں آکھے جی قبرستان علیہ تو عڑی تے سلام ہوگے السلام علیکم یالالکبور اونہ نو سلام کرنا ہے اور کلے مجلس ہوں جی ہوئے تو جا گیا کہا سلام علیکم بیٹھے صرف دو ہی محمد بیٹھے ان پاہنے دو جے سارے کافر بیٹھے ان کو ایمان چاکی نہ کریں سارے نو سلام کریں جائیں سلام کریں انہیں تو بغیر تفشیش تحقیق کی تھی ہوئی سلام کریں اونہ نو سلام کر جنہ نو محمد آپ پہ سلام کرنا جنہ نو رسول آپ پہ سلام کرنا حضور سلام کرنا ہن سنو کون سا یہ سجا امام زین اللہ بدین حضرت امام زین اللہ بدین دی عمرو ہی چودہ سال حضرت اگرامی جدو مدینہ تر رسول جو تیب کافلہ نرانی کافلہ عظیم کافلہ جدو نکلی آئے چودہ سال دی عمر جنہ بے امام زین اللہ بدین مدینہ تر رسول جو کافلہ جدو چلیا کربلا امام سجاد کوئی پیمار نہیں امام سجاد بلکل تندرست گین مدینہ تر رسول نانے مزارت حاضری دیں گے اپنی جنابے والا دی سجدہ فاطمہ تر زہرہ نامی سنابے سجدہ فاطمہ تر زہرہ سلام اللہ لی حاضر مزارت حاضری دیں گے تندرست تشریف لیں گے مدت المکرم جا کہ حضرت آمینہ خائنہ تعلیوں حضرت خدیجت القبرہ جنہ بزارت حاضری دیں گے اللہ اکبر قبیرہ مدت المکرمہ خدیجت القبرہ جنہ بزارت حاضری تھی امام سجاد کے بلکل تندرست زن خائنہ تعلیوں جدو سلحجہ شریف تھی اجام تھی اندر اے مبارک کافلہ کربلا دی طرف چلیا اوہ دو امام سجاد بلکل تندرست زن رسلت اندر جا کے طبیعت نے ساز ہو گئی تشریف تہ بخار ہو گیا اللہ اکبر ایک مقام تے خبر ملی امام مسلم تے انہوں نے بچے دو میں شہید ہو گئے نے تے امام علی مقام نے ایک جگہ تے پڑا ہو ڈالیا جی تو پڑا ہو ڈالیا تے امام سجاد نے خبر سنی آپ تی طبیعت زیادہ نساز ہو گئی بخار کے نام زیادہ شدت پکڑ گیا حضرات ایک دن گزر گیا رات گزر گئی امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے سین اللہ بدین تے قریب گئے تے قریب جا کے فرما میں نے اے بیٹا سچاد جی بابا فرمایا تو میرا پوتریں کہ میں تیرا بابا ماں آج تُو پہ مہارے دس تیرا کوئی چیز کھان لو دل کر رہا ہو تے میں لیا کے دنوں پیش کر دے ناما تے بیٹا تُسی خوشی با خوشی کھا لو امام سجاد یا کچوان سو نکلائے رون لگ بے امام حسین نے فرمایا اے پترہ اے پترہ رون بھی بچا کیے اپا جی تُو سیاہ فرمائے دس تیرا جو دل کر رہے اے بابا پر علی کا تیل کر دائے ایک خجور دے دنیا دا مصلہ ہو دے اُتھِ زین و لابدین ہو دے زبانگ میری ہو دے اُتھِ تسبیح میرے الہا دی ہو دے بس بابا میرا ہی دے دی حاکب حاکب بس بابا میرا دل کردہ ہے مسلط میں ہونا ہونا کدی قیام کام لکھوں تا کدی سجوس سڑھا نوجوان طبقہ سننتے آیا ہے پر نوجوان طبقے مدر اپوچھو موبائل دی تلاوت تے صبح دوپہ شام تے رات ساری جاری لیں دیئے زین اللہ پہ دین امرن نالے ہو کدی قرآن دی تلاوت نہیں کی تیجئے موبائل دی تلاوت تے جاری لیں دیئے سوشل میڈیا دی پوری دنیا دی ہسٹی دی مطالعہ کر دے ہو چودہ سال دی امرے امام سجاد دی انہیں کھان نو دل نہیں کر دا مسلط کلون نو دل کر دا اے سفر دیاں صوبتا مشکلہ پرشانیاں ہار کی سمدی مسیبت نو برداشت کارکے کھان نو دل نہیں کر دا مسلط کلون نو دل کر دا تیسی تیوزی بھی ڈشاں سامنے کھا کے بھی مسلط کلون دے ترہ ترہ دے کھانے کھا کے بھی مسلط کلون دے وائے ناکامی مسلما رہی رہی نہ رہی پاس پاس غم نہ رہا دین سے علفت نہ رہی بھائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی پاس پاس غم نہ رہا دین سے علفت نہ رہی نیرہ جلسے تے پہنچنا تے تقریر سنکے تے بھائے بھائے کر کے ٹر جانا کمال نہیں اندر گالنوں اتارنا تے عمل کرنا کمال ہاں ہاں ازی کڑے اوبدار امامے سجاد امام زہن اللہ دین دے پر ہونا دی زندگی دا کوئی ایک بھی کار نامہ میں توسی کوئی انجام دے رہے ہیں کدھی اس پاسے توجہ کی تیرے حب دے دعوے زہدہ کی تھے پہنچے پہنے اونا دی زندگی دا ایک بھی عمل ساڑے اندر نہیں جناتیاں زندگیاں خالی ساتان او دی یاد وے جو قدر یانے ساڑی کاؤں زارا دن سوشل میڈیا دے گاند وے کبھی آن دی میں بڑا پاک صاحب پکا مومنہ عدرت امام جعفر صادر لوگ سے نے پوچھے حضور قیامت دا رسول اللہ نے کوئی گاند ہوئی تھی کی کرو گے فرمایا میں تو سیر چکن جوگا نہیں جنات زندگی چیر ایک نماز بھی قضار نہیں کی تھی او امام جعفر صادر نے حضور نے کوئی گاند پوچھ لئی تھی میں سیر چکن جوگا ساڑیاں مبتا کتھے پروان چڑھی آنے دے عمل کیڑا ساڑی لیچ اونا دی زندگی دا کیڑا مشنہ ساپنا آلے حضور نے کوئی گاند پوچھ لئی تھی امام سجاد چودہ سالی عمر عبادت در مشغولیت آج ہے کوئی جوان جوان جڑا سدگی نو عبادت دی طرف مائل کر دے ہے کوئی جوان جڑا کام از کام جڑی نمازی عطا کر لے ہے کوئی جوان جڑا روزانہ قرآن کھول کے تلاوت کرے حضور نے کوئی جوان آج جڑا جتیمہ دا رکھوالا بان گائے ہے کوئی جوان جو جڑا جگریپان تے مسکینہ دا یاسرہ بان گائے ہے کوئی جوان جڑا جاکھے نائمہ میں سچادی زندگی تو پہلے نواقف ساپنا آج واقف ہو گیا اور زندگی ہے جو گزار آنگا جنہیں صحیح ہے تو سا جنین نے زندگی گزاری ہے جنہیں مولا حسین اپنی زندگی اپنا نلموں سید گزاری ہے لیکن کائنا ہاں تا لیو آج جسی امنا تو پہتورا تو ناریا میں جس سب جس اگے امنا میں جس سب تو پچھے محبت میں جس سب تو اگے امنا میں جس سب تو پچھے حضرات سیند سانگے اپنے امان دی کششنوں کو کھانا سب تو اگے امنا میں جس سب تو پچھے کائنا ہاں تا لیو من وہ بڑے پسانے پسانے کون امام احساس چاہ سنو دی رہا کربلہ اینی شاہد شاہد مولا حسین ڈا گرہتر ادرت امام احساس چاہ سنے اینا تو علاوہ کوئی اینی شاہد باقی نہیں اے واحد ہے اینی شاہد باقی جنہیں تاریخانے اونا تاریخانوں پڑھ لدھو تے کچھ اور گالے لیکن امام سجاد سجاد نو پڑھو تو بالکل سچی تے حقیقتہ گالے طریقہ میں جی کسرت نہ چھوٹ لکھے جیڑے خطیب تے ذاکر بیان کر رہے ہیں کسرت نہ چھوٹے کسرت نہ چھوٹے تجیڑی گالی امام سجاد نے بیان کی تیئے او پکی تے پیڑی گالے اوہ سچ اوہ سچ آپ نے ایک کربنادہ سارا نقشہ اپنی کھالا لکھے جدوں حضرت علی اسگر بھی شہید ہوگئے امام علی مقام پتر دلاشہ دفن کر کے واپس آئے میرے امام نے فرمایا شہربان لو تیاری کر دیرا امام سجاد اپنی چار پائی تو اٹھ رہے ہیں بخار دی شدت ہے جسم دے اندر بڑی کمزوری ہے آپ بار بار اٹھنی کوشش کر رہے ہیں امام حسین نے فرمایا میرے پتر آبد کی کرن لگائے ہیں بابا ہوں نے میری بھاری لیو بابا ہوں نے کر بھلا چاہنا چاہنا فرمایا نہیں تو بیمارہ تو بیمارہ تے انہوں نہیں جان دیا تو رمیں گا تے حسین تیر نسل مدے گی تو رمیں گا تے امام محمد ہونگے تو رمیں گا امام باکر ہونگے تو رمیں گا امام جعفر صادق ہونگے تو رمیں گا امام موسیٰ تے قاضم ہونگے سبحان اللہ تو میرے تو بات تینوں شہید بھی نہیں کتا جائے گا امام نے یہ بھی خبر ہے کہ تینوں میرے تو بات شہید ہے نہیں کتا امام علی مقام نے فرمایا بیٹا بپھو دے پردے دے خیار رکھیں تو اے میری سکینہ ہیں چھے سال دی بچے انو یتینی دا احساس نہ ہوں دیں تو اے روزانہ مدینہ سنگیز ہی میرے نہ لگ تو آج سکینہ دا بابا جا رہے آبد میری بچی نو مسوس نہ ہو رہے امام نے فرمایا میری بچی نو مسوس نہ ہو رہے کہ میں جتیم ہو گئی ایتھوں کی صدق بابا باہر جان لگے تیہاں دی بڑی عجی پوزشن ہو لیکن جیسے تیہنو یہ خبر ہوئے کہ بابے نے جانا ہے تو واپس نہیں ہونا تو باپنو بھی خبر ہوئے کہ میں ٹور چلے آتے میں واپس بیٹی نو نہیں ملنے اس حسین کا درد میں کمیں پیانے کھنا کمیں سنا ہوں ماں پیو تیہاں نو پال دے پوس دے جوان کر دینے اوے شادی آلہ دین جو باپ دی کفیت ہوں دی ہے جو ماں دی کفیت ہوں دی ہے وہ نہیں تکی جان دی تشمن میں کھنوتا ہوئے نا وہ بچی دے ماں پیانو بے کیوں دا دلوی نرم ہو جان دا ہے جنو ایک خبر ہوئے نا انہیں منو ملنے تے نا پرت کے مینو مینو انہ دی کفیات انہ دا ترد میں کی میں بیان کریں میری امام نے فرمایا سجاد جی آکو کم ہو فرمایا میری لنی جی شلا دی سکینہ سکینہ اے مجھے تیمید احساس نہ اُڑ دیں اے میرے آبت میری بچھے دا خیال کریں آج تو باج روزانہ تہرے نر سویں گی اے کائنہ تالیو جناب سجدہ سکینہ دیا نے بابا اے میرے بابا درہا رس کرنا چاہنے نی پول میری بچڑی سکینہ اے بابا درہا نیچے بیٹھو میرا امام باہر بیٹھ گینے اے سکینہ کدھی باپے دی پیچھانی چوم دیے کدھی رکھ سہار چوم دیے کدھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ امام دی ریچ مبارک نمبر بھی ڈھار دیے میرے امام نے فرمایا نیس کی نائکی بیٹھ کر دیے اے بابا پتہ نہیں کل تسی ملو کے میرے بابا ملو کے نہ ملو اے بابا چند گھڑیاں تیرے پیار بھئی کر دیا ویشریت دیا لمبر دارا ترہ دو گھڑیاں تھی لئی پھیر جا اے میری اپو چند گھڑیاں درا میں اے شریت لمبر دار دی پیچھانی نبوسے دے میرے امام نے فرمایا میرے بیٹا سجاد جی بابا فرمایا میری بچی دا خیار رکھی آجی اے سجاد پھوٹے ماما دے پردے دا خیار رکھی میرے امام بازوں نصیت کر کے چلے گئے نہیں دنیا والیوں درہ تبچھو چانا شہادت کا تذکرہ پھر کسے دے لیکن تبچھو چانا کر بھلا دے چیدہ میرے امام میری شہادت ویرون مہا ہو گئی ہے اے دنیا والیوں یہ چیدیاں نباز دیتی ہے ہمیں نوٹ لو حضرت دیش جناب سجدہ زہرب سانی زہرانی آباز دیتی دیابت جی پوکو جان اے زین اللہ بے دین ذرا پردہ چوکنا پترہ ذرا پار دی کل کھڑیوں کے ایک تفاقے اے بیٹا درا کہہ دے اوے اوزیدیو اوہ اللہ کی رضا سی امتحان سی امتحان ختم ہو گیا جائے اے اندر نبی دیاں بیٹیاں نے اے اندر زہرانی آدیاں نے اے اندر پردہ دار خطونہ نے اے اندر بڑیاں اے پردہ دار بیٹیاں نے اگا نابد آجے اے اندر پاک دامنا اور دانے امتحان ختم ہو گیا ہے اللہ دیر نہاسی اے نبی دیاں اے ہمتتو آدے مجبورنا کری آجے اے دنیا والی ہو ایک خیمے دے اندر افر ساریاں خواتین جمع ہو گئی ایپا کی خیمے خانی کرتے ہیں نہیں انا پا کی خیمے دے اندر گئے کچھ میسر نہیں ہویا کوئی چیز نہیں ملی اے سارے کوفی نکل گئنے شام بھئی دنیا والی ہو او نیک سواری زبا کی دی ہے اونٹنی زبا کی دی ہے او دا گوشت بنایا اب کار کے کھان کے کھٹے کڑوا امر ابن ساتھ خولی جیڑ ہے گوشت مجھ شیک کر کے حضرات امام سچاہت دیکھا میں والا ہے نہیں اے سچاہت اسا ایک اونٹنی زبا کی دی ہے توہڑی او دا گوشت کھان لگے ہیں سارا گوشت کھڑوا نکل آیا داس اونٹنی پہ مہارتے نہیں سی امام سچاہت نے فرمایا اے سون لو منوے صرف دس اونٹنی دی نشانی او نا اونٹنی دیا نشانیاں پیان کی دیا امام سچاہت دی خواہدی کھڑ گئی فرمایا اے اونٹنی میرے بیر علی اکبردی اونٹنی دی اے میرے بیر دی شہادت و بات اونٹنی نو گم لاہے کوئی آئے اے او دا پیتہ بھیز گیا گوشت کھڑ کھان دے کاملی نہیں ریا اے دنیا والیوں سارے کی جیتی پہ گیر کھان تو سونگے نہیں رات پہ ہی دنیا والیوں پھجلی دا دا بیلا آئے سارے کی جیتی سونگے نہیں نہیں شتی اے خسین دی پہن زینب نہیں شتی اے پیڑا والیوں اے گار کریانے اے کی میں زینب سونگی جیدے بھی کر بلاج زبا ہو گئے نے اے نئی ستا دے حسین دا پتر زینب لا بیدین اے دنیا والیوں عدرت زینب نے آکیا اے بیٹا زینب لا بیدین جی پپہ جان فرما یاد راجا کربلا دے میں جی پپہ کی گرنے پترا زرام میزان میں کوئی جزی دی دنیا جا اگدت نہیں پیا پپہ پر کرنا کیے میں پترا میں اپنے ویر دلاش دے جانا جانیا میں ویر دلاش دے جانا جانیا ایک دفعہ ویر دلال گل کرنا جانیا اے دنیا والیوں سینب لا بیدین بار دکھ لینے کوئی دریندہ نظر نہیں آیا امام سجاد جا گیا گیا پپہ جان کوئی دریندہ نظر نہیں آیا سب سو گئے رات دی تاریکی دی اندر سجدہ زینب سلام اللہ لحالے چادر اڑی رات دی تاریکی دی اندر جیڑی عورت رات دی تاریکی ویچہ اپنے پردے دا اینہ خیال پہ کر دی ہے وہ صبح ہو دی روشنی ویچہ پردے دا کتنا احتمام کر دی ہو آج لوگ آنے نے جی چادرہ اتر گئے یہاں بھال ننگے ہو گئے ایتھے کوئی تینوں آکھے کہ تیری بیٹی پہ دار چیز جاری سیدھے سیر ننگا سیدھے تو اسے مو تے تھپڑ مارے گلہوں نہ دیا کرنا ہے جنہ دے کر جنہ دے کر جبریل چھوڑا چلانا 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 جنہ دے سیر کو دبٹا اتر جاتے سورج بھی اگا نا یاد رات دی تاریکی دنر پردے دے ادرات توجہ جانا امام سجاد اندھے نے میری پتھو بار نکل گئے میدان دے اندھر مہمی پتھو دے مگر مگر قدم پہ بڑھانا باتے تک جانا چاہنا سجدہ زینب زینب اگے کے چل رہی ہیں یعنی لاشہ اندھے دیر لگے ہیں ویردہ لاشہ پہنے لبنی حضرات کسی دا پراف ہوتا ہو جائے تھا تے لوگ پہنان ہوئے نہیں اندھے کتنا پراف برگئے ہیں اندھے نے بڑا بیماری تے جلدی آجائی جنہوں خبروں میں سامنے لاشہ کے دل پیا ہو رہا ہے وہ پہن جی تو اپنے ویردہ لاشہ تے جا رہی دل تکی بیتری 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 تسی قدیم پتار لیا کرو تریخیں کربلادہ بڑھ گل پڑھ گل میں جدو کتاب کھول کے پڑھنا میرے کل پڑھ گا نہیں جا میں بیان کرنا میرے کل بیان نہیں کی امام سنجاد آدم نے پکو جان جا رہی یعنی اے دنیا والی ہو سجدہ زینباد یعنی ایک لاشہ نظر آئے جیدہ تار موجود ہے سارے کوئی نہیں سارے کوئی نہیں امامیں حسین دا مجود مبارکیں سجدہ زینب نے جدو بیردہ لاشہ لے کیا تار موجود سارے کوئی نہیں مدینے وال موکر کیا کری یا نانا جی ترا میرے بیردی خبر لیا ہے نانا جی نانا جی ویکھو ذرا آج تو آنے حسینر کی بڑی ہے نانا جی جنہوں تجھے اپنا پیٹایا کھیا ہے نانا جی جنہوں کتیاں دے اٹھائے گے مدینے دیا گلیاں دے سیر کلا دے سو نانا جی جنہوں کئی دفعہ تو ساپڑی زبان چھسائی ہے نانا جی جنہی زبان تجھے چوزتے رہے ہو نانا جی کی دس سال جیس کردنوں تجھے چھوزتے رہے ہو آج ظالمات کٹ کے داری نالو جدا ساری کرتے کا ہے میرے امام علی مقام دیم شیر حضرات 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 ویر دے اللہ شدے کول کھڑیاں ہو کے آنڈی میں نانے نو تکڑے سنا مانگی جا کے نانا جی میرا غالوے کھو ایک پیتی جو امت ساڑھے نالوے کھو سجدہ زینب دا زینب دا زینب دا زینب دا زینب دیمہ نیچے بیٹھی جی جی تے سینے تے ہاتھ رکھا لگی تے سینے تے نیزے پوستے میں آنڈیا نے ظالمہ ظلم یخیر کی تھی کہ شہید کر کے گردن اتار کے تے سینے تے نیزے تے تیر پوستے کر دیمہ میں اس درد رکی جانی ہے اے دردکار دردکار والا بیتر جان دیں اے دنیا والے ہوں سجدہ زینباندھیا نہیں میں ویر دے جس میں منہ قریب تو تکیا آہستہ آہستہ میں اپنے ویر دے قدمہ والے گئی سید مردان جاہداب سجدہ زینباندھیا میں قدمہ میں جگ سار پی آئے نال چھوٹا جاتا رہے میں قریب آئی میں وکیاتے سکینا اپنے پاپے دے پیرانو سرحانہ بنا ستی ہوئی آہندھیا انہی میں سکینا نہو کو ادrewچ لے لیا نیس کینا خوش کر جیدہ سپینا نو ہوش آیا اچھلکے کو اد لے چو بہر آگا گئی میں کیا نیس کینا تو دیکھا میں مجھ بیوش بھی زین کرمل وج کی دو آئیے آندھیا ہے بکو رات روچ دو ہوش آئے روزانہ کنو پتا میں تے بابے دے سینے تے سر راکے سونی زان میں خیمے چپا بینو لب دی رہی میں بابا نظر نہیں آیا میں خیمے چپار میں دار میں چپا بینو آوازہ بار دی رہی بابا حسین بابا حسین میں لاشا دے شہر وے کے بابے دوں تلاش کر دی کر دی میں لاشا وے کے آتار مجھوں دے سار کوئی نہیں تین دین دیت کاوٹ 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 پیاسی ترہائی سان بابے دے سینے دے سر راکے سونی زان لیکن میں سر رکھ لگی اتنے دے دے تیر پوست سن میرے کلوسیر نہیں رکھیا گیا میں تیر کٹ لے جائے عمر چھوٹی زہر تھوڑا پاپے نے سینے دوں میں تیر کچن لگنیا کچیا نہیں جاندہ نیدہ کٹن لگنیا کٹیا نہیں جاندہ میں نو بابے دے پیر خالی نظر آئے نہیں میں سرحانہ بنا گے میں سو گئی ہے پوپو اینج بچی نے ہاتھ بان لے پوپو ایک رض من نے من نے تیرہ ایسان کدھی نہیں پھلان گی نی پچڑی ہے پیان کری پوپو رات دیا چند کڑیا رہ گیا نہیں اجازت دے میں میں بابے دے پیرہ میں جسر رکھے سو گئی پھر پتہ نہیں کل یزیدی ساڑی نل کی سلوک کریں 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 سگیتا زینب جواد ماری میابت جی پوپا جان پوپو پترہ چند کنانو سمال ازرات اے بڑی درد بڑی داستان بہت طبیق اے ماپنے لفت بچ مکمل طورت اتار نہیں سکڑا نہ اے میرے کلو بیان ہو سکڑی میں جڑی اجگو افتبو کی دیو دا اصل مقصدے میں صرف تذکرہ کربلات تاریخ کربلات داستان کربلات سنو ہی نہیں بلکہ انا دیے زندگی گیاں دے عمل کرو انا دے جڑا مشن سی جس مشن واسطے بہتر تان قرمان ہوئے نہیں اوہ قربانی نو تے یاد پہ کر دے اوہ مشن نو کینے یاد کر یاد کر مشن بھی کسی اپنانا ہے کھالی صرف تذکرہ سننے را سننے را سننے پھر تے کوئی فیدہ نہیں خسینی اوہ وے جڑا پکا نمازی خسینی اوہ وے جڑا قرآن دی تلاوت میں مشغول ہے خسینی اوہ وے جڑا سنو تے رسول ویچ مشغول ہے خسینی اوہ وے جڑا انہ دے کردار دے مطابق اپنی زندگی ڈالن دی کوشش کردے اللہ تعالیٰ منوتو انو سابنو آقا حسین دی غلامی نصیب فرمائے انہ دی زندگی تے عمل پیرا ہوں دی اور انہ دے مشن اکتے چلن دی اللہ تو کیسے واسطے تک خواہ جائے خواہ جائے خواہ جائے اجمیر تاجدار چشت خواہ جائے اجمیر تاجدار چشتی شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین بادشاہ استو حسین شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین دین اے بنا استو حسین استو حسین سرداد مداد دست در دست یزید حقہ کے بنا اللہ علیہ از تو حسین 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 دین از تو حسین دینے بنا حقہ کے بنا اللہ علیہ از تو حسین حقہ کے بنا اللہ علیہ از تو حسین